ایم ایف زیادہ سے زیادہ ٹیکسس لگانے پر بزد ایم ایف اور پاکستان کے درمیان بجٹ میں ٹیکس وصولیوں پر اختلافات برقرار ایم ایف ایزیکٹیو بوٹ کا اجلاس چودہ جون تک شیڈیول پاکستان کا معملہ شیڈیول میں شامل ہی نہیں حکومت تیس جون تک سٹاف سطح کے معاہدے کے لیے پر امید ایم ایف ٹیکس حدف نو ہزار آٹھ سو ارب روپے تک لے جانے پر بزد مزارت خزانہ کی سالانہ ٹیکس نو ہزار دو سو ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز اتنے حد تک ہم پریشان ہو چکے ہیں کہ اب اس کا میں آپ کو اندازہ نہیں لگوا سکتے عام عوام کو رلیو ملے اور اپنا گھر کاروبار سلسلے صحیح اچھے طریقے دے وہ چلا سکے لگ نہیں دا مہنگائی کم ہوگی اور جیسے ابھی مہنگائی ہے اس میں تو عوام بلکل برباد ہو چکی ہے گورنمنٹ بجٹ پیش کرے یا نہ کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم بندے کو کیونکہ چیک ان بیلنس ہی ختم ہو چکا ہے اس بجٹ سے ہم کوئی فائدہ نہیں ہوئے پہلے جو بجٹ ہوئے اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوئے کیا مہنگا ہوگا کتنے ٹیکس لگیں گے بجٹ کی تیاری جاری عوام کو بھی کوئی خاص امیدیں نہیں وفاقی بجٹ کا حجم چودہ ہزار شہ سو ارب روپے متوقع مالیاتی خسارے کا حدف چہ ہزار ارب روپے مقرر کیے جانے کا امکان دفاعی بجٹ کا حجم ایک ہزار آٹھ سو نو ارب روپے کے لگ بک متوقع حکومت نے وفاقی ترقیاتی پرگرام میں مزید اضافہ کر دیا گیارہ سو پچاس ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کو تجویز کر دیا نو سو پچاس ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات وفاق کرے گا دو سو ارب روپے کے منصوبے نجی شراکتدار سے مکمل کیے جائیں گے آزاد کشمیر اور جی بی کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے اکسٹھ ارب روپے مقتص کرنے کی تجویز سیلاب سے متاثرہ انفرسٹرکچر کی بخالی بجٹ میں اولی انترچی تبانائی کے ایک سو ایک منصوبوں کے لیے ایک سو دو ارب روپے کی ترقیاتی بجٹ کی تجویز سبسیڈی کی مد میں تقریباً بارہ سو پچاس ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز نیا پاکستان ہاؤزنگ کے لیے پچاس کرو روپے کی سبسیڈی مختص فکس ٹیکس ریجیم کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی بجٹ میں آئی ٹی کے شعبے کے لیے بڑے پیکج کی تیاری کی بھی ہدایت تبانائی شعبے کی اصلاحات کو بجٹ کا حصہ بنانے کا فیصلہ پزر آسن کی سیرے صدارت قومی اقتصادی کاؤنسل کہاں ہی چلاس آئندہ بجٹ پر لائن لاؤسز اور پچھے چھوڑی کے صدیباب کے لیے مؤثر اقتماد شامل کرنے کے ہدایت ٹرانس فارپر میٹرنگ منصوبہ شروع کیا جائے گا شہباز شریف نے ہدایت کی مہنگے درامتی ایدھن پر انحصار کم سے کم کر کے نئے منصوبے شروع کیے جائیں لائف لائن اور کم خپت والے سارفین پر بلوں کا کم سے کم بوچ ٹالا جائے سولرائزیشن کے منصوبوں کی رفتار کو تیز کیا جائے برامتی سانتوں کی ترجیحی بنیادوں پر تبانائی کی ضروریات پوری کی جائیں بجٹ میں پن وشلی کے جاری منصوبوں کی جلد تکمیل کو ترجیح دی جائے کے الیکٹرک نشکاری کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کے ہدایت سپریم کورٹ نے درخواستیں نمٹا دیں جسیس اثرمناللہ نے ریمارکس دیے کہ عدالت کے الیکٹرکی نشکاری کے خلاف مقدمہ کیوں ٹیک اپ کرے جماعت اسلامی ہمارے لیے قابل احترام ہے جماعت اسلامی پارلیمنٹ میں موجود ہے وہاں نشکاری کا ایشو اٹھائے جسیس آئیشہ ملک نے کہا کہ عدالت نشکاری کو کیسے منصوب کرے ٹیریف کا تائین کرنا نیپرا کا کام ہے جسیس نے ریمارکس دیے کہ بہتر ہے درخواست کو متعلقہ فورم پر لے جائیں جماعت اسلامی کی سیاسی ہمناہنگی کو سراتے ہیں موجودہ کیس میں ہم نہیں جانا چاہتے عدالتی اوبزرویشن کے بعد جماعت اسلامی نے درخواستیں واپس لے لی کوئجہ میں فارنگ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل قتل ایڈوکیٹ عبدالرزاق نے چیرمن پی ٹائی کی ناہلی کی درخواستہ ائر کی تھی ائرپورٹ روٹ پر گھر سے عدالت جاتے ہوئے چارگٹ کیا گیا قتل کے خلاب لوچستان بھر میں بکلا کا عدالتی گاروائی کا بائیکاٹ معاملے خصوصی اتاتارٹ نے قتل کا ذمہ دار چیرمن پی ٹائی کو قرار دے دیا قتل کا مقدمہ سابق وزیراعظم کے خلال درج کرنے کا مطالبہ کہا چیرمن پی ٹائی جیل میں ہوتے تو یہ واقعہ نہ ہوتا پنجاب حکومت نے یاسمین راشد کی بریت چیلنج کرتی لاہور ہائی کوٹ پر درخواستائر مواقف اپنا ہے کہ ٹرائل کوٹ نے حقائق برقس یاسمین راشد کو مقدمے سے دہچارچ کیا تمام ثبوت موجود ہیں بریت کا فیصلہ کل ادم قرار دینی کے استعداد جہانگیر ترین سیاست میں اہم ترین بن گئے نئی سیاسی جماعت کے ممکنہ تنظیمی عہدداروں کے نام بھی سامنے آگئے تاہیات ناہلی ختم ہونے تک جہانگیر ترین پارٹی کے پیٹرن انچیف ہوں گے علیم خان کو پنجاب کا صدر بنا جانے کا امکان پرویس خٹک اور حصد کیسر کو شامل کرنے کی کوششیں تیز تر فواہ چوہتری کے شمولیت کے امکانات بڑھ گئے پی ٹی آئی کے چند بڑے ناموں کا آئندہ دنوں میں شامل ہونے کا انکام نومائی کو آئی جی ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کہا تھے اتنے بڑے واقعات ہو گئے مگر پولیس نہیں پہنچی سینئر قانوندان اعتزاز ایسنگ کا سوال کہا ان بلوائیوں کے پاس اسلخہ نہیں تھا رائفل اور پسٹل چلنے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اتنا کچھ ہو گیا آئی جی کا ابھی تک تبادلہ نہیں کیا گیا موطلی سکولوں کے طلبہ طالبات کا سادسہ کے ساتھ جناحہ اسلوہر قدارہ طلبہ طالبات نے کہا کہ نومائی ایک قوم ہی سانیہ ہے شہر پسندوں نے شواتہ کی حربت کو بھی پامال کیا جو انتہائی شربناک عمل ہے کار کرتگی پر ادم اتمنان چیرمن ناب پی اے سی میں طلب چیرمن نور عالم خان نے کہا کہ چیرمن ناب اپنے ادارے کے اندرونی معاملات ٹھیک کریں پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کار ندیم عبزلچن کے والد کی گرفتاری کا بھی نوٹس چیف سیکیٹری پنجاب آئی جی اور سیکیٹری داخلہ سے جواب مانگ لیا وزیر خارجہ بلاول پچو زرداری کی بغداد میں عراقی وزیر داخلہ سے ملاقات زائرین اور تاجے برادری کے لیے عراقی ویزے اور اسسانی فراہم کرنے پر تبا داخلہ بلاول پچو زرداری کی شیخ عبدالقادر جلانی کے مزار پر بھی حاضری امام حسیٰ قاظم کے روزے پر بھی حاضری پودا بھی لگایا ہر سفارتی رابطے پر بیان نہیں دیا جاتا ترشمان امریکی وزارت قارشہ کا آپ کے صدیقے سے مطالق سوال پر جواب میڈیا بریفنگ میں ترشمان پیدان پٹیل نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو خوشحال اور بستحکم دیکھنا چاہتا ہے پاکستانی حکام سے براہ راستر رابطے رہتے ہیں خاتین کی خوبصورتی کی حفاظت کا قانون آ گیا جالی کاسمیٹکس بنانے پر تین سال قید پچاس لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا ملے گی بل جلد پارلیمنٹ سے منظور کرانے کا فیصلہ ملکی تاریخ میں پہلی بار پاکستان جنرل کاسمیٹکس ایتھارٹی کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا کراچی میں مویشی منٹیاں سچ گئیں ناؤرن بائی پاس پر جانور بھر گئے ایک سے بڑھ کر ایک بیل اور اونچ لائے گئے اور تبکاتی نظام اور معاشرت انتیازی سلوک کے منفرد کہانی ایکسپریس انٹرٹینمنٹ لارہا ہے نیا ٹرابہ سیلیر گرو کیا گرو بچی کی پربیش کر سکے گا دیکھئے کل سے ہر بودھ کی رات آٹھ بچے صرف ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر موسیقی